انتہائی اہم ترین خبر لیکن یہ خبر ہے واشنگٹن ڈی سی سے امریکہ سے یہ خبر آئی ہے اور بہت ہی اہم ہے عمران خان صاحب نے ایک کچھ انکشافات کیے ہیں اور ایسے انکشافات جو پہلی دفعہ ہیں اور یہ انٹرسیپٹ ڈاٹ کوم ایک انتہائی اہم ترین جریدہ ہے اور وہاں پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے اور اس جریدے میں پہلے بھی کچھ خبریں انتہائی ہنگامہ خیز قسم کی خبریں شائع ہو چکی ہیں جس میں جو سائفر کا مطن تھا وہ بھی اسی انٹرسیپٹ ڈاٹ کوم نے ہی شائع کیا تھا تو اب ایک اور خبر آگئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے انٹرسیپٹ سٹوری کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل آسو منیر آرمی چیف بننے سے پہلے ان کے ساتھ انڈائریکٹ رابطے میں تھے پیغامات ہو رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے اور عمران خان صاحب جنرل آسو منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کے شروع شروع میں خلاف تھے اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج یہ انکشاف کیا انٹرسیپٹ ڈاٹ کوم سٹوری کے مطابق جو مضمون ہے جو آرٹیکل ہے جو خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیل کی کارل کوٹڑی سے سابق وزیعظم عمران خان کی انکشافات کے الزامات اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسو منیر نے یہ یقین دھیانی کروائی تھی بقاعدہ طور پر ایک معاہدہ ہوا تھا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس کے مطابق آرمی چیف جنرل آسو منیر نے اس بات کی یقین دھیانی کروائی تھی کہ وہ آرمی چیف اگر بن جاتے ہیں تو وہ سیاست میں غیر جانبدار رہیں گے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے سیاست سے اپنے آپ کو الگ تھرک رکھیں گے اور سیاسی لڑائی میں وہ نہیں دسیں گے وہ اپنا کام کریں گے بطور آرمی چیف اور سیاست کے میدان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو مقابلہ ہونا ہے وہ میں نے کرنا تھا اب اس خبر کے مندرجات بھی ہیں وہ مزید آگے جا کے بہت ہی خطرناک ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جب کیونکہ وہ عمران خان صاحب مخالفت کر رہے تھے شروع شروع میں جہاں آسم منیر صاحب کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر درمیان میں کچھ لوگ آئے اور جہاں آسم منیر صاحب نے یہ پیغام بھیجا یہ پیغام بھیجا کہ اگر علوی صاحب صدر علوی کیونکہ انہوں نے دستخط کرنے تھے اور انہیں ان کی منظوری سے آرمی چیف بنتے ہیں اگر وہ دستخط نہیں کرتے اور اس وقت تک تنازہ ہی تنازہ ہے لہٰذا کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں تو خدشہ یہ تھا کہ صدر علوی جو ہیں وہ سائن نہیں کریں گے سمری اپروب نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ یہی اسی پوائنٹ پہ جہاں آسم منیر صاحب جو ہیں ان کے پیغامات آئے اور اس کے جواب میں ہمارے پیغامات گئے اور وہ یہ تھا انہوں نے کہا کہ میں اس بنیاد پہ جہاں آسم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کے خلاف جو میں تھا اس بنیاد پہ پیچھے ہٹا تھا کہ جہاں آسم منیر صاحب نے یہ یقین دھیانی کروا دی تھی کہ وہ سیاست میں آئیں گے ساری وہ جب آرمی چیف بنیں گے تو وہ سیاست میں نہیں آئیں گے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں گے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے خواہ وہ حکومت کی ہی کیوں نہ ہو تو اس بنیاد پہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کہتے ہیں جب مجھے یہ یقین دھیانی کروا دی گئی تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں ایک اور بار یہ بھی اسٹوری کے مطابق یہ تھا کہ یہ کہا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ علوی صاحب کو کنوے کیا جائے کہ وہ جنرل آسمونیر صاحب کی بطور آرمی کی تقرری کو نہ ہی ڈیلے کریں گے اور نہ ہی اس کی مخالفت کریں گے تو وہ جس ہمری ان کے پاس آئے گی اس پہ وہ سائن کر دیں گے تو یہ بات تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات اس طرح سے ہوئی تو میں نے پھر اس ہی بنیاد پہ کیونکہ مجھے پھر چیف صاحب نے یقین دھیانی کروا دی تھی کہ جی میں غیر جانب دار رہوں گا آپ کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہے تاثب کی یا جانب داریت کی اس کو آپ ذہن سے نکال لیں جس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو آئے پنڈی میں جلسہ کیا اور واپس چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب سمری آئی تو صدر علوی صاحب لاہور سے اڑے تھے اور فوراں سرکاری جہاز پہ اور گئے تھے زمان پارک وہاں پھر عمران خان صاحب سے بات کی اور آنے کے فوراں بعد سیم ڈے انہوں نے سمری اپروو کر لی تھی تو اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل منیر اپنے سیورین حریفوں بشمول سابق وزیر آزم نوازشی کے ساتھ مل کر کرپشن کے الزامات چھوڑنے کے بدل ان کے خلال تابون کرنے کی سادش کی جس نے شریف کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان اور جنرل منیر کے درمیان جو بڑھتا ہوا ذاتی تنازہ ہے یہ ذاتی تنازہ زیادہ لگ رہا ہے اور اس میں بات چیت ذاتی تنازے پر بات چیت نمائن نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد کیونکہ پہلے عدد کیس بنا وہ سائفر کیس بنا پھر عدد کیس بنا اور اس طرح کے مسلسل یہ مقدمات بن رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور پھر تیری ان وائٹ والا کیس آیا اور پھر جوڈیشری کو کیسے کابو کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی ایس آئی کے ذریعے ایم آئی کے ذریعے وہ ساری کے ساری باتیں آ چکی ہیں تو لہٰذا عمران خان اور جنرل منیر کے درمیان بڑھتا ہوا ذاتی تنازہ بھی بات چیت میں نمائن نظر آتا ہے عمران خان نے الزام لگایا کہ جنرل منیر نے پاکستان کی بدنامے زمانہ انٹیلیجنس سرویس کو انٹیلیجنس سرویس کے ایجنٹوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور جنرل نے پالیس کی تفتیش کو ناکام بنا کر اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کر کے قتل کی کوشش کو چھپایا ساری تحقیقات کو یہ سٹوری کہہ رہی ہے اور عمران خان کی جانب سے جنرل منیر کے بارے میں یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے کہ جب جنرل نے سیاسی طاقت کا حصول جاری رکھا ہوا ہے اور پاکستان میں حریف سیاسی جماعتوں کارکنوں اور پالیس کے خلاف ریشیانہ کریک ڈاؤن کی قیادت کی جا رہی ہے اب یہ انٹرہیپس کی سٹوری ہے کہ کریک ڈاؤن میں پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان عمران خان کو ہٹانا اور قید کرنا شامل تھا ان کی پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے تشدد اور گرفتاریاں وہ بھی ساری انہوں نے اس کا حصہ بنایا ہے اس ساری ریپورٹ کا عمران خان کی قسمت ملکی ساتھ کا سب سے بڑا جواب طلب سوال ہے جس کے بارے میں جیل کے بیانات بتاتے ہیں کہ ان کے اور جنرل مونی کے دمیان کش مکش ہے اور پاکستان کے فوجی حکمران جنرل آسل مونی اب جمہوریت کے حامی کارکنوں کے امریکی خاندانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بین الاقوامی جبر کے امریکہ تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فوج نے مبینہ طور پر امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے حریفوں کے پاکستان میں مقیم خاندانوں کے افراد کو ہداست ملیا کریک ڈاؤن امریکی حکام کی طرف سے تیزی سے اس کی مضمت کی جا رہی ہے اور کریک ڈاؤن جو بھی کیا جا رہا ہے کریک ڈاؤن مہم جو چل رہی ہے اور اس کے ساتھ جی مزید آگے جا کے سٹوری میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ ہفتے کلیفورنیا کے رمائنجر اور خنہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں امریکیوں کے خاندان کے افراد کو نشان امرانی کی مضمت کی گئی اور جنرل منیر سمیت پاکستانی فوجی رہنماؤں پر پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا گیا میسٹر خنہ نے کہا کہ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل آسل منیر اب جمہوریت کے اہامی کارکنوں کے امریکی خاندانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور امران خان ابھی تک جیل میں ہیں امریکہ کو جہاں آسل منیر اور پاکستان میں کسی بھی ایسے فوجی رہنماؤں پر پبندی لگانے کی وجہتا ہے جو امریکیوں کو نشانہ بنائے اب یہ خطرناک باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ بنیاد انسانی حقوق کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا سنسٹیو ہے اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے حالات مجید خراب ہوں گے اور جنرل منیر صاحب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں جنرل منیر کے بارے میں خان کے الزامات کو ان کے قریبی ذرائریں تا انٹرسیپٹ کے ساتھ شیئر کیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی اپنا نام ظاہر نہیں کیا آگے جا کے انہوں نے کہا جی امران خان نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شبات کی موجودی کی الزام لگایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل منیر نے تھارہ مارچ دوہزار تیس کو ایک ہنگامہ خیز عدالت میں پیشی کے موقع پر خان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی یہ الزام لگایا گیا ہے اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ امران خان اپنے بیوی کی پیریٹ جو ہیں اس کی وجہ سے قید ہیں کہ جی وہ ترتیب آئے وہ صحیح تھی یا نہیں تھی پیریٹ پورے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے طلاق کیسے ہوگی نگاہ کیسے ہو گیا وہ انہی میں گھرا ہوا ہے اور پاکستانی عدالتوں کے کچھ فیصلے پاکستانی عدالتوں کو کچھ فیصلے بہرحال کرنا پڑیں گے اور امران خان کی گاڑی کو عدالت کے راستے میں تماشائیوں نے گھیر لیا تھا جس میں اسے کچھ امران خان نے الزام لگایا ہے کہ سیولین لباس میں ملبوس انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایجنٹس تھے اور امران خان نے کہا کہ ان کی جان پر حملے کی کوشش کو صرف پی ٹی آئی کے حامیوں کے ایک حجوم نے ناکام بنایا جنہوں نے ان کی گاڑی کو گھرے میں لیا ہوا اب امران خان صاحب یہاں پر واقعات کر رہے ہیں ذکر ان پر جو قاتلانہ حملے ہوئے ایک ہوا امران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ مشہور و معروف گولیاں ماری گئیں اور دوسرا ہوا جی ادھر اسلام آباز میں تو ایک اور بھی ہوا تھا اور بھی میں آپ کو بتا دوں گا کسی وقت تو امران خان نے دوہزار بائیس کے ایک واقعے پر بھی اپنا بیانیاں پیش کیا جب وہ ایک سیاسی ریلی میں فائرنگ کی حاملے میں زخمی ہو گئے تھے جس میں ان کا ایک حامی ہلاک ہو گیا تھا پاکستانی حکومت نے اس حملے کے ایک شخص کو حراست میں لیا جس کے بارے ان حکام نے دعویٰ کیا وہ مذہبی انتعاب صندی سے محروم تھا اور شاید اس کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم کے قریبی ذرائق مطابق امران خان نے جنرل مونی پر واقعی کی پردہ پوشی کا الزام لگایا اس کا دعویٰ ہے کہ جنڈل نے حملے کی ازادانہ تحقیقات کو روک دیا اور آئینی شاہدین کے اکاؤنٹس نے متعدد حملہ آوروں کے ملاوث ہونے کی بھی تصدیق کی یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو امران خان اور جنرل مونی کے درمیان سیاسی تصادم کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ یہ غمال بنا ہوا ہے اور سابق وزیراعظم اب انظامات کے تحت کیا دیں جنہیں بڑے پیمانے پر سیاسی طور پر دیکھا جاتا ہے یہ انٹرسیپ ڈاٹ کام کی سٹوری ہے امران خان نے دعویٰ کیا کہ جنرل مونی نے اپنے سیولین سیاسی حریف و عشمو شریف سابق وزیراعظم کے ساتھ سعودے بازی کی تاکہ انہیں بدونانی کے الزام سے بجائے جاسے کہ بدلے میں شریف جیسے سیاستدانوں نے خان کو جیل میں ڈالنے اور انسی پارٹی کے خیاف کریک ڈاؤن کی حمایت کی ہے یہ بھی شریف جیسے سیاستدانوں نے یعنی کہ نواز شریف اور فیملی نے وہ ان سارے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف پہ سیاسی کارکنوں پہ خواتین پہ بچوں پہ ان سب کی حمایت جنرل مونی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یقین جانی کروائی گئی ہے عمران خان نے کہا کہ جنرل مونی نے سابق وزیار بنواز شریف صاحب اپنے سیولین سیاسی حروفوں سے سعود بازی کی تاکہ عمران خان صاحب کو بدونانی کے تاکہ انہیں بدونانی کے الزامات سے بچائے جا سکے کیونکہ نیب کے سارے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور پھر کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے جو انٹرسیپ ڈاٹ کام کی سٹوری ہے اس نے کہا کہ یہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے معورہ عدالت قتل تشدد بڑے پامانے پر نظر بند ہیاں اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والے دگر بڑے اقدامات ان کی تفصیلات آگے پھر بتائی ہوئی ہے اور اب تک عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے میں ناکام رہی ہے یہ سارے اناثر جو ہیں یہ سٹوری کہہ رہی ہے اور اس فروری میں ہونے والے انتخابات میں پی ٹی آئی سے وابستہ امیدواروں نے زبردست سماعیت حاصل کی خوج کی طرف سے بنائی گئے انتخابی گھاندلی میں خوارہ خان کی اپوزیشن کی مخلوط حکومت نے تشکیل کی اجازت دی اس کے بعد ہے جی عمران خان واقعات کو جنرل مونیر کی طرف سے دھوکہ دہی کے طور پر بیان کرتے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے قریبی زرائق سابق جنرل مونیر کی جانے سے موہدر سے درستباز ہونے کے بعد وزیراعظم کا زوال شروع ہوا اور عمران خان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے صدر علی جو ان کی پارٹی کا ایک سینئے رکن تھے کے پاس ملک میں عالی فوجی اہدے پر جنرل مونیر کی تائیناتی روکنے کا اختیار تھا لیکن جنرل کے جو کام کر رہے تھے صلح کروانے والے لوگ جو تھے لیکن جنرل کے سہولتکاروں کے کہنے پر کہ وہ سیاست سے دور رہنے کا یار رکھتے ہیں اس کے بعد اسے آگے بہنے نہیں دیا گیا اسے آگے بہنے دیا گیا